بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سنسا رہے دے پہ جوٹیوب چینل آل ٹیم ایس ڈیولو این نیوز اور میں ہوں تو رمیز بان احمد مال بہوچا ہر خبر پر نظر رکھے آپ کو با خبر اٹھے سادھا ٹاپک عنوان بوید ہوتے جی جام شورو سندھ سے خبر شامل کرتے ہیں جی بتائیے گا سندھ حکومت اور میوزک اکیڈمی لمحہ فکریہ یہاں پر یہ ایک میوزک انسٹریٹوٹ بنایا گیا ہے سندھ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے سندھ انسٹریٹوٹ آف میوزک اینڈ پرفارمنگ آرٹ یہ جام شورو کا مین روڈ ہے یہ بہت بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے جس کے اندر میوزک ڈانس ہے اور ٹھیٹر اس کی بڑی کلاسز بنائی گئی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے مسلم معاشرے میں ہم سب مسلمان ہیں لائلہ اللہ پر بننے والا ملک ہے اور اس میں کسی کو کوئی بھی فکر نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے بارہ رمضان کو جو ہے اس کیا افتتہ ہوا ہے تین اپریل کو اور دس اپریل کو یعنی کہ بیس رمضان سے اس کی کلاسز کا آگاز کیا گیا ہے جس میں پانسو طلبہ و طالبات لڑکے لڑکیوں کی ایڈمیشن ہوئی ہے اندر ان کی لسٹ لگی ہوئی ہے ان کے فیس بک پیش پر بھی یہ جو ہے اعلان کیا گیا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ آج جو ہے آج جمعہ کا دن ہے سولہ رمضان ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ پیر سے جو ہے اس کی کلاسز کا آگاز ہے اور ان کو کوئی بھی فکر نہیں ہے کہ رمضان ہے اس کا تقدس ہے قرآن کا مہینہ ہے مسلم معاشرہ ہے لیکن جو ہے یہ گورنمنٹ آف سیند ہے اور انہی کی پوری گورنمنٹ پور پاکستان میں ان کی آپس میں مل کر جو گورنمنٹ ان کی شر رہی ہے سارے جتنے بھی حکمران لیڈر سیاستدان ان لوگوں نے شراب کھانے کھولے ہوئے فہاشی کے اڈے کھولے ہوئے ملک میں ساروں نے مل کر اور یہاں پر یہ دیکھیں اب میزک انسٹیٹوٹ باقاعدے بنائے گئے ہیں میزک ٹیچر کلاسوں میں جو ہے دیے گئے ہیں تو اس میں گانوں میں تو بے ہی آئی برائی شراب کی باتیں اس طرح چلائی جاتی ہے اب یہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں اس پر ساری مسلمانوں کو میں متوجہ دلانا چاہوں گا کیونکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت کو اور اللہ پر ایمان رکھو اور پھر فرمایا گیا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو کے جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ جو بھی برائی سے نہیں روک رہے ان پر بھی وہ عذاب آئے گا تو تمام جتنے بھی لوگ ہیں تمام مسلمان تمام جماعتیں تمام لوگ تمام لوگ دیکھیں کہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ آخری عشرے میں جو ہے لڑکے لڑکیوں کو ساتھ کر کے وہ بھی مسلمان لڑکے لڑکیوں کو ساتھ کر کے ان کو بے حیائی فاشی ڈانس اور گانے میوزک سکھائے جائیں گے اتنا جو ہے معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا کتنے کیوں بے فکر ہو گئے یہ لوگ اتنے حکومت والے اتنے ندر کیسے ہو گئے کہ کھلے عام اللہ کی سرکشی کر رہے ہیں کوئی جو چوبیس کروڑ مسلمان ہیں ہم نے یہاں پر جو ہے لاکھوں لوگ شہید ہوئے پاکستان بنانے پر اللہ کی حکمت پر پاکستان بنائے اور عدالت میں ہم گورمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یہاں پر اللہ کی حکمت